نمسکار دوستوں ایک بار پھٹ سے آپ کا سواگت ہے دا سیریس کومیڈی شو میں آج میں پرستوت کر رہا ہوں حریشنکر پرسائی جی کا ایک ویانگ آنا اور نہ آنا رام کمار کا دوستوں اس سے پہلے کہ میں اس ویانگ کا پارٹ کروں آپ سے ایک نیویدن کرنا چاہتا ہوں نیویدن یہ ہے کہ کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اسے سبسکرائب کرنے میں آپ کا ماتر ایک پل لگے گا اور یہ ایک پل اس چینل کو آگے بڑھانے میں بہت مہتوپون یوگدان دے گا اور یدی آپ کومنٹ کرنے کا سمیہ نکال سکیں تو پلیز پلیز ضرور کومنٹ کریں مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سے ویانگ سننا پسند کریں گے اور ہاں یدی کوئی میرے لیخک مطر بھی اس ویانگ کو سن رہے ہوں تو اگر وہ چاہیں تو مجھے اپنے ویانگ بھیج سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کے ویانگ بھی میں ریکارڈ کر کے یہاں سنا سکوں آنا اور نہ آنا رام کمار کا ہری شنکر پرسائی بدنامی اپنی کئی طرح کی ہے ایک یہی ہے کہ بھاشن دینے کے ادھ گھاٹن کرنے کے اور مکھ اتھیتی ہونے کے بھی پیسے لے لیتا ہوں مگر بدنامی اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے یہ مجھے اس دن معلوم ہوا میں شہر ایک ویقتگت کام سے گیا تھا دوسرے دن شام کو ستھانیے کالیج کے دو تین لڑکے اپنے ادھیاپک کے ساتھ آئے میں خود پریشان تھا کہ اس شہر میں کوئی کالیج والیج یا کوئی سنسطہ ہے یا نہیں ہے تو کوئی آتا کیوں نہیں چھتیس گھنٹے کسی چھوٹے شہر میں لیکھک کو پڑے ہو جائیں اور کوئی نہ آئے تو جی نہ جانے کیسا کیسا کرتا ہے خیر وہ آئے تو طبیعت ہری ہو گئی انہوں نے کہا کل ہم لوگ کالیج میں آپ کا سممان کرنا چاہتے ہیں میں جھوٹے سنکوچ نہیں پالتا میں نے کہا کر ڈالو شب کام ہے کتنے بجے آ جاؤں وہ بولے چار بجے پروگرام رکھا ہے ہم آپ کو لینے آ جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار رہوں گا بات ختم ہو جانی چاہیے تھی اب آگے کالیج کے بارے میں یا موسم کے بارے میں یا ساہتے کے بارے میں باتیں ہی ہو سکتی تھی پر وہ گم سم بیٹھے تھے آخر ایک لڑکے نے نہایت بھولے پن سے کہا کتنا روپیہ لیں گے میں کافی بے حیاء ہوں مگر اس بات نے میری بھی چمڑی اُدھیر دی بدنامی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ سممان کرنے والا جانتا ہے کہ یہ نیچ سممان کروانے کے بھی روپیے لے گا کیسا بے شرم ہے یہ صحیح ہے کہ کسی سماروح میں جانا سویکار کرتے وقت ہی پترم پشپم کہنے والی رقم کا ایک انداز دونوں پارٹیوں کو رہتا ہے میں پہنچتے ہی آیوجکوں کے چہروں ویوہار اور آو بھگت سے حساب لگانا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ اچھے پیسے دیں گے یا نہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ زیادہ آو بھگت کرنے والوں نے روپیے مجھے کم دیئے ہیں لے خک کا شنکال من ہے شنکہ نہ ہو تو لے خک کیسا مگر وہ بھی لے خک ہیں جن کے من میں نہ شنکہ اٹھتی ہے نہ سوال زیادہ آو بھگت ہونے لگے تو آشنکہ ہوتی ہے کہ یہ پیسے کم دیں گے میں من ہی من کہتا ہوں بھئیہ زیادہ کر رہے ہو نورمل ہو جاؤ تو میں بھی ہو جاؤں تمہاری آو بھگت کے حساب سے میری گھبراہت بھی بڑھ رہی ہے سماروح کے بعد ایک لفافہ دیا جاتا ہے اس لفافے سے مجھے سخت چڑھ ہے ہر لفافے سے مجھے چڑھ ہے لفافہ ہمیشہ اپنے اور دوسرے کو دھوکھا دینے کے کام آتا ہے لفافہ دیکھ کر میں بے چین ہوتا ہوں پتہ نہیں کتنے ہیں ہیں بھی کی نہیں چاروں طرف اندھکار کوئی روشنی دینے والا نہیں میں ویراغی کی طرح لفافہ جیب میں رکھ لیتا ہوں جیسے تچھمایا ہے پر من بے چین رہتا ہے میں باتیں کرتے کرتے ہاتھ جیب میں ڈال کر نوٹوں کو ٹٹول کر رکم کا انداز لگا لیتا ہوں یہ ابھیاس مجھے ہو گیا ہے اگر اس میں ناکامیاب ہوا تو باتھروم تو کہیں گیا ہی نہیں میں باتھروم میں جا کر گن لیتا ہوں رکم کی انشچتہ کی بے چینی سب کو ہوتی ہے جنہیں نہیں ہوتی وہ آدمی نہیں ہیں اور ہیں بھی تو جھوٹے ہیں بہتوں میں باتھروم میں گھس کر گننے کا نیتک ساحس نہیں ہوتا اور وہ اشانت من لے کر آپچارک صدبھاونا اور سنتوش نبھاتے رہتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا گن کر نکالتا ہوں اور رکم سنتوش پرد ہوتی ہے تو ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ کا یہ علاقہ بہت پرگتیشیل ہے میں بہت جگہ گھوما ہوں پر ایسا آگے بڑھا ہوا چھے تر مجھے کم ہی ملا ہے پر اگر روپیے کم ہوئے تو کہتا ہوں یہ علاقہ پچھڑا ہوا ہے اسے ابھی بہت پرگتی کرنی ہے دس پندرہ روپے کے ہیر فیر میں پورے علاقے کو پرگتیشیل یا پچھڑا ہوا گھوشیت کر دیتا ہوں سما روح ختم ہو گیا تھا مجھے پہلی گاڑی سے ہی لوٹنا تھا اور سامان بن چکا تھا ہوتل کے میرے کمرے میں ستھانی اپرہ بدھ جن اور بندھو بیٹھے تھے اور میرے بھاشن کی تاریف کر رہے تھے مجھے تاریف بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا رام کمار ابھی تک نہیں آئے رام کمار وے سجن تھے جن کے پاس میرے پیسے تھے میں نے ان لوگوں سے کہا رام کمار ابھی تک نہیں آئے وہ بولے آتے ہوں گے ایک ادھیا پک کہتے ہیں سوچنے کی نئی دشا دیتے ہیں آپ دشا دشا تو صحیح وہ ہے جس سے رام کمار کو آنا ہے نہیں بتانا مجھے دشا اور سوچنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے مجھے تو یہ بتاؤ کی رام کمار اب تک کیوں نہیں آئے وہ بندھو کہتے ہیں ایک کب چائے ہو جائے چائے آتی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی رام کمار نے میرا سواد چھین لیا ایک دو گھونٹ لیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں رام کمار نہیں آئے وہ نہیں جانتے کہ میں بار بار رام کمار کو کیوں پوچھتا ہوں اب میں اپنے کو دھکارتا ہوں لو بھی تو بھی کوئی لکھک ہے لکھک کیا ایسا ہوتا ہے دھکار ہے تھوڑی دیر اس دھکار سے من کو سنبھالتا ہوں پر پھر پوچھوٹتا ہوں رام کمار نہیں آئے اب ان لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ شاید سوچتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں میں ہی انہیں رام کمار اتنے پسند آگئے اور ہم کچھ نہیں ایک سندری آتی ہے کہتی ہے بڑا سندر بھاشن تھا آپ کا مجھے اوشما کا انبھا نہیں ہوتا اس وقت وشو سندری بھی رام کمار سے گھٹیا ہے سندری میری ہوں ہاں سے نرد ساہت ہوتی ہے پر دیوی میں کیا کروں رام کمار تو نہیں آئے اگر وہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے بڑے رس سے باتیں کرتا میں من کو پھر سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں بے فکوف اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے دو ہزار لڑکوں نے تمہارا بھاشن سنا ان میں سے اگر پچاس بھی بگڑ گئے تو جیو انسار تھک ہو گیا جب تم بول رہے تھے تب تم ان لڑکوں سے چاہے جو ٹڑوا سکتے تھے پرمپرا سے لے کر بھاگیا ویدھاتاؤں کے ہاتھ پاؤں تک میرا من تھوڑا اونچا اڑتا ہے مگر ایک منٹ میں ہی پھر گرتا ہے اور میں کہتا ہوں رام کمار ابھی تک نہیں آئے ان میں ایک بجرگ ادھاپک میری بیچینی سمجھ گئے انہوں نے الگ لے جا کر کان میں کہا رام کمار شاید سیدھے اسٹیشن پیسے لے کر پہنچیں چنتہ مت کریے اگر نہ بھی آئے تو ہم بھی جوا دیں گے انہوں نے ایسا کیوں کہا ضرور پہلے سے مجھے چرکہ دینے کی یوجنا بن چکی ہے مجھے یاد آیا لکھنوں کا وہ واقعہ تین پروفیسر لوگ مجھے آگرا کی گاڑی میں بٹھانے آئے میں سمجھا یہ روپیے لائے ہوں گے پر وہ کہنے لگے کہ ہم سمجھے پرنسپل صاحب نے آپ کو دے دیے ہوں گے آگرا کی گاڑی سامنے کھڑی تھی اور میرے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے تب ان ادھاپکوں نے چندہ کر کے میرے لیے ٹکٹ خریدا پیسے میرے آج تک نہیں آئے میں زیادہ بیچین ہو گیا گاڑی کا وقت ہو گیا ان لوگوں نے ڈبے میں میرا سامان رکھوایا بیٹھتے بیٹھتے میں نے پھر دونوں سڑکوں پر نظر دوڑائی اور کہا رام کمار ابھی تک نہیں آئے سٹیشن پر دور دور تک رام کمار کہیں نہیں ہے میری گھبڑا ہٹ بڑتی ہے میں کہتا ہوں رام کمار تو نہیں آئے وہ اب جواب نہیں دیتے پریشان ہو گئے ہیں ہم پلیٹ فارم پر چہل قدمی کرتے ہیں وہ لوگ ساہت اور راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں میرا من نہیں لگتا میرے من میں رام کمار کی چھوی سمائی ہے دوسرے پلیٹ فارم پر ایک گاڑی روانہ ہونے کو تیار کھڑی ہے تب ہی ایک عورت سر پر پوٹلی رکھے بھاگتی آتی ہے اور اس کا پیچھا ایک سادھو کر رہا ہے عورت ایک دبے میں گھوچ جاتی ہے سادھو اسے باہر گھسیت کر پلیٹ فارم پر ڈال دیتا ہے عورت چیختی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی سادھو اسے ایک لات مار کر کہتا ہے رہے گی کیسے نہیں ہنگامہ مچ جاتا ہے پولیس والا آتا ہے سادھو کو ڈر آتا ہے تو سادھو کہتا ہے یہ میری یہ پلوٹ ہے کہانی کا پکڑلوں اسے ڈائیلوگ دماغ میں جمالوں پر میرا دماغ پلوٹ میں بھی نہیں لگتا تھوڑی دیر بعد پھر کہہ اٹھتا ہوں رام کمار نہیں آئے گاڑی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے اور اب میرے مند کو تھوڑی راحت ملتی ہے رام کمار کے آنے کی امید میں چھوڑتا نہیں ہوں انہیں آدھا گھنٹے کا سمیں اور مل گیا ہے میں پلیٹ فارم پر دونوں طرف دیکھتا ہوا ان لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں وہ گیان چرچہ کرتے ہیں ہنسی مزاگ کرتے ہیں میرا کسی میں من نہیں لگتا اتنے میں رام کمار آتے دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ ایک ساتھ کہتے ہیں خیلی جی آگئے آپ کے رام کمار رام کمار پسینے سے لطپت ہے کہتے ہیں سائیکل پنچر ہو گئی تھی اسے سدھرنے دے کر لائن لائن بھاگتا ہوا آیا ہوں میری بے چینی کم ہوتی ہے مگر یہ رام کمار جیب میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے لفافہ کیوں نہیں نکالتے گپ شپ میں کیوں الجے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں یہ کب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے ترقیبیں مجھے بہت آتی ہیں میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہتا ہوں رام کمار جی ٹکٹ لے لیجئے رام کمار مجھے روکتے ہیں اے نہیں نہیں میں ٹکٹ لے آتا ہوں رام کمار مجھے الگ لے جا کر لفافہ دیتے ہیں کہتے ہیں اتنے روپی ہیں ٹھیک ہے نا اب باثروم میں جانے کی ضرورت نہیں رام کمار نے سویم راشی بتا دی ہے ٹکٹ آ جاتا ہے میں کہتا ہوں بھئی چائے پی جائے گی چائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہتا ہوں یہاں کے لوگ کافی پربدھ ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ لوگ بڑے دھیان سے میری باتیں سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کئی جگہ تو میں نے انبھاؤ کیا ہے کہ میں بول رہا ہوں اور کوئی سمجھ نہیں رہا اس معاملے میں آپ کا یہ شیطر کافی آگے بڑھا ہوا ہے رام کمار آ گئے تھے نا